اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل زائقہ ایک آنپر اور آج ہم آپ کے ساتھ بھروا کریلے کی ریسپی شیئر کریں گے آج کل گرمیوں میں کریلے بہت زیادہ اچھے آتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ کریلے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کئی لوگ اسے بہت طریقوں سے بناتے ہیں لیکن آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت سمپل ریسپی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے اور آپ اسے ایک بار بنا کر ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں فریز میں تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بنائیں گے یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام کریلے لیے ہیں سب سے پہلے ہم انہیں چھیل لیتے ہیں تو آپ اسے ایسے تھوڑا کھرچتے ہوئے چھیلیں سبھی کریلوں کو ہم نے چھیل لیا اور اب ہم اسے بیچ میں کٹ لگا دیتے ہیں اور اب نائس کی ہلپ سے ہم اس کا سارا گودہ اندر کا نکال لیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں کریلوں کو پورا اندر سے ساف کر لینا ہے اب ہم اسے سائٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی بھی نکال لیتے ہیں اور اس ٹائپ کے اگر کریلوں میں ریٹ ویج ہو تو آپ اسے نکال دیں کیونکہ اس سے ہمارے کریلوں کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے سارے کریلوں کے بیچ ہم نے اچھے سے نکال دیا اور یہاں پر ہم نے ایک بول میں پانی لیا اس میں ون ٹیبل اسپون نمک ڈالتے ہیں اب اس نمک کے پانی میں دو سے تین گھنٹے ہم کریلوں کو ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں اس سے کریلوں میں رہنے والی ساری کرواہٹ نکل جائے گی اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو آپ گنگنے پانی کا یوز کریں اور پھر اس میں نمک ڈال کر اسے آدھے گھنٹے کے لیے ضرور چھوڑیں اور اب جو یہ اس کے بیج اور گودہ ہے اس میں بھی ہم تھوڑا سا پانی اور نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ کریلوں کے ساتھ بیجوں کی بھی کرواہٹ نکل جائے اور ان بیج کو بھی پانی میں بہت اچھے سے مل دیتے ہیں تاکہ اس میں بھی نمک اچھے سے ایبزورب ہو جائے اب ہم اسے تین گھنٹوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ چاہے تو اسے اوورنائٹ بھی ایسا کر کے رکھ سکتے ہیں تین گھنٹے ہوئے کریلوں کو پانی میں ڈلے ہوئے اور اب ہم اس کو اچھے سے مل کر دھو لیتے ہیں اور ان بیجوں کو بھی اچھے سے ساف کر لیتے ہیں کریلوں کو ہم نے دو سے تین بار پانی بدل کر مل کر اچھے سے دھو لیا ہے اور ان بیجوں کا گودہ الگ کر لیا اور جو ہارڈ والے بیجے تھے اسے الگ کر دیئے یہاں پر ہم نے ایک کھالی پلیٹ لی ہے اس میں ہم ایک مسالہ تیار کریں گے جس سے ہم کریلوں کی فلنگ کریں گے پلیٹ میں ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا جسے گریٹ کر کے اس کا پانی نہیں چوڑ کر نکال دیا تھا یہ ہم نے پاس سے چھے لسن کی کلیا لیا اور اسے بہت باریک کیوب کر لیا آپ چاہیں تو گریٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی بلکل بھی پانی نہیں ہے اور یہ ہم نے تھوڑا سا کچھا آم لیا اور اسے بھی گریٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ امچھوٹ پاوڈر بھی ہاف تی سپون ڈال سکتے ہیں ویسے آپ کو اگر کچھا آم مل جائے تو آپ اسے ہی ڈالیں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں یہ بیچ بھی ایڈ کر دیتے ہیں ساتھی ہم اس میں تھری ٹی بل سپون اچاری مسالہ ڈالتے ہیں یہ ہوم میڈ اچاری مسالہ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ چاہے تو مارکٹ والے ساتھ ہی ون ٹی سپون نمک ایڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالیں اسی کے ساتھ ہم نے ون فورت کپ مسٹرڈ آئیڈ لیا ہے کریلو کو بنانے کے لیے اور یہ ہم نے کلونچی لیے اب سب سے پہلے ہم مسالہ کو میکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو مسالہ کم لگے تو آپ اس میں ایک پیاس اور بڑھا سکتے ہیں گریٹ کر کے اس ٹیم ہم اس میں ہایف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے ایک بار اور میکس کر لیتے ہیں کریلو کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس پہ بھرنا شروع کرتے ہیں اب ہم اسی طریقے سے سارے کریلے بھر لیتے ہیں سارے کریلے ہم نے بھر کر ریڈی کر لیے اور ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو گیس پر ہم نے ایک پیان گرم کر لیا ہے ہم اس پہ مسترڈ آئل ڈالتے ہیں کریلو کو آپ مسترڈ آئل میں ہی بنائیں آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کلونجی ڈالتے ہیں اور پھر کریلے ایٹ کر دیتے ہیں کریلو کے مسالے میں ہم سب کچھ ایٹ کر چکے ہیں اس لئے میں کریلو میں کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اس ٹیم ہم اس میں بہت تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ کریلے بیس پر لگے نہیں اب ہم اسے کور کر کے تیس منٹ بہت لو فلیم پر پکنے دیتے ہیں تاکہ کریلے اچھے سے گل جائیں اگر آپ کو کریلو کو جلدی بنانا ہے تو آپ پریشر کوکر میں بھی اسے ایک سیٹی دلا سکتے ہیں تاکہ یہ گل جائے اور پھر آپ اسے بھون لیں تیس منٹ کریلے بہت لو فلیم پر بنیں بیچ میں ہم نے اسے ایک بار فلپ کر دیا تھا تو یہ دونوں سائٹ سے بہت اچھے فرائی ہو چکے ہیں مجھے کریلے تو وہ زیادہ ہی کرسپی پسند ہے اس لئے میں نے اسے تو وہ زیادہ فرائی کیا ہے آپ کو جیسے پسند ہو آپ اس حساب سے اسے پکائیں اور بیچ میں چیک کر لیں اب ہم کریلے کو چیک کر لیتے ہیں تو کریلے گل بھی چکے ہیں اب ہم اسے سرف کر دیتے ہیں تو یہ گرما گرم کریلے دال چامل یا روٹی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں لگیں گے اور پھر بھی اگر آپ کے کریلے تھوڑے کڑوے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر لیں چینی ڈالنے سے بھی کریلو کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آپ اسے اپنے گھر پر ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا آئی ہوپ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ